نمسکار میں ہوں مانگ نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اب آئیے نظر ڈالتے ہیں خبروں پر وستار سے جمہو کشمیر کے شوپیا سے شکروار صبح جن تین پولس کرمیوں کو آتنکیوں نے اگوا کیا تھا ان کی ہتیا کر دی ہے وہیں ایک ایس پیو کے بھائی کو رہا کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جن پولس والوں کا اپرن ہوا ہے ان میں تین ایس پیو یعنی سپیشل پولس افسر تھے اور ایک ایس پیو کا بھائی بھی تھا پولس والے شوپیا کے دو گاؤں سے اگوا کیے گئے ہیں جس میں کاپرین اور بتانگوڑ شامل ہے پولس والوں کے گائب ہونے کے بعد انہیں ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے بتا دیں کی بیتے دنوں حضب المجھائددین کے مکہ ریاض نیکو نے کشمیر کے سپیشل پولس افسروں کو آگاہ کیا تھا کہ وہاں اپنی نوکری چھوڑ دیں آتنکی سنگھتھن نے فلال ایس پیو پر نوکری چھوڑنے کا دباہ بنایا ہے اور سیاسی کارے کرتا بھی نشانے پر ہیں شوپیا میں جو تین پولس کرمی اور ایک ناغرک اگوا کیے گئے ہیں ان کی پہچان ایس پیو فردوس احمد ایس پیو کلدیپ سنگھ اور ایس پیو نسار احمد دو بھی فیاض احمد بھٹ کے روپ میں ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جرمانے کے عیوز میں سزا کو ساتھ ساتھ چلانے کا نردیش نہیں دیا جا سکتا اس سے سزا کے عدیش پر برا اثر پڑتا ہے جسٹس اے ایم سپری اور جسٹس یو یو للت کی پیٹ نے کہا کہ یدی جرمانے کے عیوز میں سزا کو ساتھ ساتھ جاری رکھنے کا نردیش دیا گیا تو سزا کا عدیش پراجت ہو جائے گا پیٹ نے یہ ویوستہ مہراشت کے رہنے والے شرد ہیرو کولامبے کی یاچکہ پر دی ہے ہیرو نے بومبے ہائی کورٹ کے عادیش کو چنوٹی دی تھی ہائی کورٹ نے مکو کا سہت کئی اپرادھوں میں ملی اس کی سجا کو برکرار رکھا تھا اسے فیروتی کے لیے اپرہن ڈکیتی لوٹ پات سہت کئی آروپوں میں دوشی پایا گیا تھا راجی ویڈھان سبت چناؤ نکٹ آنے کے ساتھ ہی راشتری سویم سیوک سنگھ کی سکریتہ بھی بڑھ گئی ہے سر سنگچالک مہن بھاگوات دا دیوستی راجستان یاترہ پر شکروار کو ایئر انڈیا کے ویمان سے جودھپور پہنچیں گے جودھپور میں ایک دن ٹہر پدادھکاریوں سے فیڈبیک لے وہے ناغور جائیں گے وہاں پانچ دن ٹہرنے کے پششات وہے جہپور جائیں گے راجی ویڈھان سبت چناؤ سے محض دو ماہ پوروی بھاگوات کی دس دیوستی یاترہ کو بہتوپون مانا جا رہا ہے حالانکہ سنگھ نے اسے سامان نیاترہ قرار دیا ہے بھاگوات آج دو پہر جودھپور پہنچیں گے یہاں وہے سنگھ کے جودھپور پرانت کے پدادھکاریوں کی بیٹھک لیں گے اس کے بعد وہے شنیوار کو ناغور جائیں گے پانچ دیوستی ناغور پرواز کے دوران وہے سنگھ کے تین پرانتوں کے پدادھکاریوں کی بیٹھک لیں گے پانچ دن تک لگاتار چلنے والی مہراتن بیٹھکوں کے دور کے ذریعے وہے ناکیول سنگھ کی گتی ویدھیوں وہ شاکھاؤں کے وستار کی سمیقشہ کریں گے بلکہ راجی ویدھان سبا چناؤں کو لے کر کارکرتاؤں سے فیڈبیک بھی لیں گے پانچ دن ناغور میں ٹہرنے کے پشچاد بھاگوات جہ پر جائیں گے وہاں وہے کچھ کارکرموں میں حصہ لیں گے راجستان کے سیکر زلے میں استید شری مادوپور جوراور نگر سڑک مارک پر ایک منی ٹرک اور کار کی بھڑنت میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اور قریب چودہ لوگ گمبیر گھائل ہوئے سبھی گھائلوں کو سی ایچ سی شری مادوپور سے پراتھمک اپچار کے بعد جائپور ریفر کر دیا گیا ریفر کیے گئے گھائلوں میں سب ہی مہلائے ہیں گھائلوں میں سات مہلائوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے حادثے کے بعد ٹرک چالک موقع سے فرار ہو گیا جانکاری کے انوسار مرتق جگدیش منگاوہ اپنی تھار گھاڑی میں کامٹ لیواسی سبھی مہلائوں کو لے کر کھیت میں باجرے کی فصل کٹوائی کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ سامنے سے آ رہے ریلوے کے مزدوروں سے بھرے ٹرک سے گاڑی کی بھڑنت ہو گئی پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سڑک حادثے کے بعد شریم آدھوپور اسپطال میں لوگوں کا حضوم امڑ پڑا وہی حادثے کے بعد موقع پر شریم آدھوپور ایس ڈی ایم بھرمہ لال جاٹ شریم آدھوپور تھانہ دکھاری بھگوان ساہی میڑنہ تھوئی تھانہ دکھاری بھوپ سنگھ نے گھائلوں کی استطیق کا جائزہ بھی لیا وہی حادثے میں گھائل سبھی لوگ باہر کے بتائے جا رہے ہیں جو ریلوے لائنوں پر مزدوری کا کارے کرتے ہیں راجستان میں روڈ ویس کرمچاریوں کی پانچوے دن بھی ہڑتال جاری رہی چار ہزار سات سو روڈ ویس بسوں کے پہیے تھمے رہے ہڑتال سے پردیش کی جنتہ کافی پریشان ہے اور نجیوہانوں کی بھی بلے بلے ہو رہی ہے یاتریوں سے منمانہ کرایا وصول کیا جا رہا ہے جانکاری کے نصر روڈ ویس کرمچاری اور جی سی ٹی ایس ایل کے کرمچاری پچھلے پانچ دنوں سے اپنی مانگوں کو لے کر ہڑتال پر ہیں کرمچاریوں اور پریون منتری یونس خان سے بھی وارتہ وفل رہی اب تک راجستان روڈ ویس کو تیس کروڑ روپے کے نقصان کا آنکھلن ہے وہی راجدھانی جیپور میں دو سو اسی لو فلور بسیں بند ہیں جس میں قریب ڈیڑھ لاکھ یاتری سفر کرتے ہیں ایسے میں پردیش کی جنتہ ہڑتال سے ترست ہے روڈ ویس بسوں کو راجستان کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے وہیں ڈیلکس ڈیپو کی پچیاسی لگزری بسیں بھی ہڑتال کے چلتے بند ہیں اس معاملے پر راج سرکار گمبھیر دکھائی دی پریون ویباک کے ایسی ایس شیلند اگروال نے سبھی زلو کے کلیکٹروں سے پرشاسن کی تیاریوں کو لے کر تتکال پربھاو سے ریپورٹ مانگی ہے راجستان کے پشکر سروور کے مکھے گاؤ کے پاس آج ایک اگیات مہیلہ نے لوک لاج کے بھائے سے اوکسید بھرون کو چھوڑ کر ایک بار پھر بھرون ہتیا جیسے مہا پاپ کا ادھارن پیش کیا ہے سروور کے مکھے گاؤ گھاٹ کے پاس ملے بھرون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریب چھ سات مہا کا ہے اور کنیا کا بھرون ہے سروور کے ٹٹ پر بھرون دیکھ کر استانیے تیرت پروہیتوں نے پولیس کو سوچنا دی جس پر ایس ای ناثورام اور ہنس پالمائے جابتے کے موقع پر پہنچے پولیس نے بھرون کا موقع معاینا کرنے کے بعد اگیات مہیلہ کے خلاف معاملہ درج کر اس کی تلاش شروع کر دی ہے راجستان کے دو سا زلے میں ویبھن جگہوں پر محرم کے افسر پر تاجیہ نکالے جا رہے ہیں دو سا زلہ مکھیالے پر مسلم سماج دورہ تاجیہ کی سواری کو فول مالا دورہ آکر شکروپ سے سجایا گیا وہیں ماتمی دھن پر تاجیہ نکلنا شروع ہوئے اس دوران جگہ جگہ شربت اور شیطل پے کی سٹالیں سجی ہیں وہیں ویبھن سماج دورہ ہر بار کی طرح اس بار بھی تاجیہ کی سواری پر فول مالا چڑھا کر سواگت کیا جا رہا ہے جس سے ہندو مسلم ایک تک کی مثال دیکھنے کو مل رہی ہے تاجیہ کو دو سا شہر کے ویبھن مارگو میں ہوتے ہوئے شام کو درگاہ میں دفنایا جائے گا اس دوران احتیاط کے طور پر پولیس پرشاسن نے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے ہیں تاجیہ نکالے جانے کے دوران پولیس کی بھی ویوستہ کی گئی ہے راجستان کے بارہ زلے میں بھی روڈویس کرمچاریوں کی پانچوے دن بھی ہڑتال جاری رہی روڈویس سیوکت مورچا کرمچاری سنگھن نے مانگے نہیں مانے جانے پر آخروش جتایا وہی روڈویس بسوں کا سنچالن ٹھپ رہنے سے لوگوں کو پندرہ سے بیس فیصدی ادھک کرایا چکانا پڑ رہا ہے بارہ ڈیپو سے سنچالت ہونے والی 88 بسوں سہت کل 138 بسوں کا سنچالن نہیں ہو رہا ان سے پندرہ ہزار یاتری روزانہ سفر کرتے ہیں اور روڈویس کو ان سے چودہ لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے راجستان کے بیعور کشمیر کے دراست سیکٹر میں شہید ہوئے 21 گرینڈیئرز کے حوالدار رشید کاٹھات کی پارتھفدے شکروار کو بیعور پہنچی اپکھنڈ مکھیالے پر پراتھا نو بجے پرشاسنک ساماجک راجنے تک وہ ویبھن سنگھنوں کی اور سے شہید کو شردھانجلی دی جا رہی ہے شہید رشید کاٹھات کے انتیم درشن کے لیے سانسد رہو شرما راجستان کے بھرتپور میں ندبائی بلوک کے نگلہ دھرسونی کے سرکاری اچھی پراتھمے کی سکول کو لے کر سرکار کی پول کھل گئی دراصل اس سکول کے ساتھوی ککشا کے چھاتر ندیتش کمار کا تیس اگست کو پردیش کی بھاچپا سرکار نے وگیا پنچھ اپایا تھا جس میں ویورن دیا گیا ہے کہ یہ بچہ چھاتروتی کا لا بھارتی ہے بچے نے کہا تھا کہ اس سکول میں بچوں کو بیٹھنے کے لیے فرنیچر پینے کا پانی کھیل میدان بجلی وٹیچر روج آتے ہیں اور اچھا پڑاتے ہیں لیکن جب اس سکول کا ریالیٹی چیک کیا گیا تو حقیقت سامنے آگئی وہیں بچے نے بھی اپنی کہی باتوں کو صاف طور پر نکار دیا اس سکول کی سبھی آٹھ ککشا ہے محس تین کمروں میں ہی سنچالت ہو رہی ہیں جہاں ساٹھ ٹیچر کی جگہ صرف تین ٹیچر ہیں اس سکول میں پینے کا پانی تک نہیں ہے وہیں بیٹھنے کے لیے فرنیچر بھی نہیں ہے بچے فرش پر بیٹھ کر پڑھنے کو مجبور ہیں اس سکول میں کل ایک سو آٹھ بچے پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے شکشا ویبھاگ نے کوئی سوویدہ محیع نہیں کرائی ہمارے سکول میں کوئی سوڑھا رہتی ہے پانی تک نہیں ہے ہمیچر کی جیسے چھتائی ہرسن نائٹ ٹھٹیں کوئی دیکھ ریکھ بیلدگوں کے بیلدگوں کی لیٹنگ بات روپ کچھ نہیں تھا ہی سمجھ اب کیا کیا بیوستہ ہو رہی ہیں اب بیوستہ پتہ چال ہوئے ہیں ہمارے یہاں بڑھتے چال ہوئے ہیں اس سکول میں تریپن چھات اور پچپن چھاترہ ہیں اور اسٹاپ خلال تین ٹیچر لگے ہوئے ہیں ساتھ کی پوشٹ ہے چیار سیٹیں بیک اینڈ میں جو سرکار ابھی بھرنے کی تیاری میں اسی مہینے کے لاشتر بھر جائیں گی پانی کے لیے پاس میں ہی ایڈ پمپ ہے اسی سے بچے پانی کی پورتی کریں گے بیدیالک ایڈ پمپ خراب ہوا پڑا ہے خلال مدھی پردیش کے بھوپال میں گڑیش ستھاپنا کو گیارہ دن ہونے پر ڈول تلاب میں ویسرجن کے لیے چوک بازار سے ویسرجت ہونے کے لیے نکلے سرافہ چوک بازار میں ستھاپد گڑیش پرتیما کو بھوپال کا راجہ بھی کہا جاتا ہے ویسرجن کی شوبہ یاترہ بڑے دھوم دھام سے نکالی گئی اس دوران بھوپال کے راجہ کا جگہ جگہ سواگت کیا گیا اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے لوگ ترہ ترہ سے عبادت کرتے ہیں گورکپور کے صاحب گنج گڑمنڈی اس دیت امام بڑا میں رکھا گیہوں کا تاجیہ لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے یہ تاجیہ صرف بانس جالی اور گیہوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اس ورش بھی گیہوں سے یہ تیار کیا گیا ہے یہ تاجیہ لوگوں کے آکرشن کا کیندر بھی بنا ہوا ہے لوگ اس تاجیہ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں اس گیہوں کے تاجیہ کی استحاپنا کے وشے میں متولی نے بتایا کہ یہ تاجیہ ایک سو پچیس سال سے بھی ادھک سمیں سے یہاں رکھا جا رہا ہے یہ تاجیہ ہندو مسلم ایکتہ کا پرتیخ ہے کیونکہ اس کے نرمان میں ہندو بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اتر پردیش کے شراوستی زلے کے سیمرہ گاؤں کی رہنے والی انیس سال کی رادہ شریواستو نے پردیش کا نام روشن کیا ہے ایک نیجی ٹی وی چینل کے دل ہے ہندوستانی سیزن ٹو میں اپنی آواز کا جادو بھی کہہ رہا ہے رادہ نے بچمن میں ہی اپنے پتا سے ہارمونیم پر گیت گانا سیکھ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پتا کے مارک درشن میں انہوں نے ریالیٹی شو دل ہے ہندوستانی سیزن ٹو کے ٹاپ فائب میں اپنی جگہ بنا لی ہے اس سے پہلے وہ بھوچپوری ٹی وی چینل کے کارکرم رنگ پروییا میں بھی اپنے ہنر کا لوہا منوا چکی ہیں آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں دلہ اندرستانی سیزن ٹو میں پہنچ گئے ہوں تو یہ سب اگر ہوا ہے کیونکہ چھوٹا سا گاؤں اور گاؤں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اتتے بڑے شہر میں مومبی جیسے شہر میں جانا اور اتتے بڑے چینل سٹار پلس پہ اس پہ ٹاپ فائب میں پہنچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس کا سارا شرے میں اپنے پاپا کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتی اور میں ان سب ہی لڑکیوں کو یہ سندیش دینا چاہتی ہوں کہ اگر ان کے اندر کوئی ہنر ہے پرتبہ ہے تو اپنے ہنر کو ضرور وہ نکھا رہے ہیں اور میں ان کی فیملی والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز اپنی لڑکیوں کا سپورٹ کریں کیونکہ آپ کے سپورٹ تھی جو لڑکیاں آگے بڑھیں گی بڑھ سکیں گی تو آگے بڑھنے میں فیملی کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے کانپور دیہات کے اکبرپور میں پورو کانگریسی سانسد راجہ رامپال نے پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کے خلاف انوکھا پردرشن کیا انہوں نے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ بیل گاڑی پر بیٹھ کر کیندر اور راج سرکار کے خلاف ویرود پردرشن کیا اس دوران کانگریسی کارکرتاؤں نے کیندر سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی کانگریس نے کلیکٹر کے دفتر کے باہر پردرشن کیا اور راشپتی کے نام اپنی پانچ سوتری مانگو کو لے کر کلیکٹر کو اپنا گیا پنسو پا ایک سو پیٹرول ڈیزل کے کچھے تیل کے دام ایک سو پہتیس ایک سو چالیس روپے پر ڈالر تھا وہ آج پچاس پتپن روپے رہ گیا ہے لیکن سینٹر گورنمنٹ موڈی لگبک بیس روپے پر لیٹر ایک سائٹ ڈیوٹی لے رہے اور اتر پردیس کی سرکار بھی لگبک انیس روپے ایک سائٹ ڈیوٹی لے رہی ہے اسے دیش کے کسانوں کی کوئی پروار نہیں آج اس دیش کا ستر فیسدی کسان پریسان ہے اور ہمیں لگتا یہی حالات رہے تو ٹریکٹر سے نہیں اسے بیل گاڑی سے پھر پناہ بیل گاڑی میں آنا پڑے گا پھر حلبائل اسے رکھنے پڑے ویدیشہ میں کلیکٹرٹ پریسر کے پاس سکھی بھائی نام کی ایک دلت مہیلہ کرمچاری نے ایس ڈی ایم اور نایب تحصیل دار کو چپل دکھاتے ہوئے اپنا گصہ جتایا دراصل چٹفنڈ کے کرمچاری نوکری سے نکالے جانے کا ویروت کر رہے تھے سکھی بھائی بھی اس چٹفنڈ کمپنی میں کام کرتی تھی بطور کرمچاری اس نے کئی پریچتوں اور رشتہ داروں کے خاتے کھلوا کر رکم جمع کروائی تھی اب نویشک اپنے پیسے مانگ رہے ہیں جس کو لے کر کرمچاریوں نے ناراض ہو کر چکا جام کر دیا چکا جام ہٹانے کے لیے ایس ڈی ایم اور نایب تحصیل دار موقع پر پہنچے چٹفنڈ معاملے کے تحت کچھ لوگ دھرنا دے رہے ہیں اس کے تحت آج بھی لوگ پردشن کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے راستہ رکنے کا پریاس کیا تھا تو ہم نے سمجھایا بجائیوں کے نیداؤں سے بات کیے وہ اب جان گئے ہیں اور شانتی پورک دھرنا آپ کرنے لگے انہوں کو کہنا ہے کہ جسے دن مطلب کیا ہے انہوں کو بند کر دیا گیا تھا دیکھئے ہیں دیکھئے ہیں شانتی ورستہ منائے رکھنے کے لیے پرشاشن کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ پروینٹیو ایکشن کے تحت کاروائییں کر سکتے ہیں اسی کے تحت کاروائی کی گئی پہلے ہم تو گھر کے گھر رہتے تھے ہم تو کھون پیسے نا کے میند کے ہم کمائی کر کر کے ہم نے سرکار نے کمپنیوں کو لیسن دے روزگار نکالا تھا تو ہم لوگ میند کر کے ہم پیسے ڈالتے تھے سرکار نے پہلے کمپنیوں کو لیسن دیا تھا سرکار نے چٹپنٹ کمپنیوں بنا کے بند کر دیں چار سال ہوگا ہے ہم کو بھو پار جاتے کبھی اندور چار سال ہم بڑا کتنو ہوتا ہے کسی کے بہو کسی کے بیٹی کسی کے مہا کسی کے باہ سب کو گھر سے بیگار ہو رہے ہیں ہم بھی ہمارے گھر والے ہمیں مار مار کے بھگا رہے ہیں ہم تو چال سال ہمیں دھر نہ دھر کے دھر ہوتا ہم بھٹا کر رہے ہیں ہم تو پیسہ مانگنے کے لیے ہمیں آگے ہمیں آگے ہمارے پیسہ مل جا ہمیں ہمارے کوئی سنوائی کرے گا ہمیں یہاں پر بیٹھے تھے ہم نے پندہ دن کدھر نہ دیا تھا ہمارے کو سنو چار سال تھا ہمارے روپائز ہم کسی تھے بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں ہمیں گھن پس ہی نا کی میند ہمارے مانگ رہے ہیں کولکاتا میں گرامیڑ پریویش اور بیروزگاری کی سمسیہ سے جوتھ چھے ایک دمپتی کی کہانی کو درشانی کے لیے بنی فلم سویدھا گا ان دنوں چرچہ کا کیندر بنی ہوئی ہے فلم اسٹار انوشکہ شرمہ اور ورون دھون اس فلم کے پرموشن کو لے کر کولکاتا میں بھی ایک کارکرم کے آیوجن میں پہنچے اس کارکرم کے دوران ورون دھون اور انوشکہ شرمہ نے رکشے پہ چڑھ کر فوٹو کھچوائی نوکہ کی اسٹھاپنا کے 91 ورش پر بابا چھوٹو نات اسکول میں نگرپالی کا دوارہ کوی سممیلن کا آیوجن ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے دیش کے پرسدھ کویوں کی کویتاؤں کا آنند لیا کارکرم کی شروعات پورو کیبینیٹ منتری دیوی سنگھ بھاٹی پورو سنسدیہ سچیف کرہیہ لال جھوور پالی کا ادھیاکش نارین جھوور نے ماس رسوتی کے چتر میں دیپ پرجولیت کر کے کیا اس افسر پر پرسدھ کوی ڈاکٹر کمار وشواس نے منچ کا سنچالن کرتے ہوئے آج کے سمیے کی راجنیتک ویوستہ پر خوب ویہنگے بانڈ چھوڑ کر شروعتاؤں کی تالیاں بٹوری اس کے علاوہ بھی کوی سمیلن میں انے کویوں نے ویر رس ہاسر رس اور شرنگار رس کی کویتاؤں سے پوری رات لوگوں کو سمیلن میں رکھنے کو مجبور کر دیا اتر پردیش کے سہارنپور کی موہنگ کی خوبصورت پہاڑیوں اور شیوالک جنگل سے ون مافیا لکڑی کی تسکری کر جنگل کی خوبصورتی کو گرہن لگا رہے ہیں رات کے اندھیروں میں ون تسکر کھیر ساگوان دیودار شیشم اور بیش قیمتی لکڑیوں کو کاٹ رہے ہیں لیکن مافیاوں میں کوئی خوف نظر نہیں آ رہا اس معاملے پر ون سنرکشک وی کے جو ان نے کہا کہ پیڑوں کی کٹائی کرنے والے مافیاوں پر سمیں سمیں پر کاروائی کی جا رہی ہے اور ویشیش ابھیان چلا کر ابھی تک 42 واہنوں کو سیس کیا جا چکا ہے جبکہ 14 ون تسکروں کو ون مافیا گھوشد کر گنڈا ایکٹ پر کاروائی کی گئی ہے ویبھاگ نے اب 2017 میں 28,50,000 کا جرمانہ بھی وصول کیا مونڈ رینج چوکی پر اور ہم نے یہاں بات کی یہاں کے رینجر سے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر ون مافیا جو ہے ترہ ترہ کی لکڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک زیڑی بھوٹی تسکری کے کیس بھی سامنے آتے رہے ہیں جس کے ویرود لگتار کاروائی بھی ہوتی ہے اور کافی ماترہ میں یہاں پر لکڑیا جو ہے جبت کی گئی لکڑیوں کے ساتھ ساتھ واہن بھی جبت کی گئے اور لکڑیوں کے اگر بات کریں تو سادوان اور خیر اور اسی طرح کی جو ہے مہنگی لکڑیوں کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جس کی تسکری یہاں سے کی جاتی ہے لیکن ہم نے بات کی ون شیطر جو ندیشک ہیں یہاں کے بی کے جین منڈل جو پورا ان کے شیطر میں آتا ہے تو ان سے ہم نے جب سہارنپور شیطر کی بات کی تو ہم نے ان سے بات کی کہ یہاں پر کتنا جرمانہ وصول کیا گیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گت ورس 28 لاگ روپے جرمانے کے طور پر وصول کیا گیا اور اس چالو ورس میں لگ بک 10 لاگ روپے جرمانہ وصول کیا گیا اسی کے ساتھ ہم نے جب بات کی کہ کتنے واہن اور کتنے مافیاوں کے خلاف جو ہے کاروائی کی گئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لگ بک 42 واہنوں کو جو ہے سیج کیا گیا اور ان کے خلاف کون فیسٹ کیشن یعنی راجساد کی کاروائی کی گئی اور اسے سرکار کی سرکار کی سمپتی گھوشت کرنے کی پرکیریہ کی گئی اس کے علاوہ ہم نے بات کی ان سے کہ یہاں پر کتنے ونمافیاوں کو جو ہے ان کے نیروض کیا گیا ان کے خلاف کاروائی کی گئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لگ بک 14 واہن مافیاوں کو یہاں پر جو ہے گینگیشٹر اور گنڈائک جیسی دھاراؤں میں نیروض کیا گیا اور جیلا پرشاشن اس طرح پر ان کے خلاف کاروائی کی گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تسکری کیونکہ بہت بڑا جنگل ہے بہت مدیپردیش کے بھوپس میں مسلم سمودائے کا پرو محرم منایا جا رہا ہے محرم مہینے سے مسلم سماج کا نیا سال شروع ہوتا ہے دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں دورہ امام حسین کی یاد میں ماتم مناتے ہوئے خود کو تکلیف دے کر یہ توہار منایا جاتا ہے اس دن لوگ اپنے گناہوں کو ماف کروانے کے لیے انگاروں پر چلتے ہیں اور آج ہی کے دن شربت کھچڑا آدھی لوگوں میں باٹی جاتی ہے اللہ کے قوانی کی پابندی نہیں کرتی وہ چند ایک سال کے بعد ہی اس سے نالود ہو جاتی ہے اور ان کا نام نشان مٹ جاتا ہے جو قرآن مجید کی آیات اشارہ کرتی ہیں نجام نے کتنی قومیں ایسی رہی ہیں اس کائنات میں کتنے قبیلے ایسے رہے ہیں کتنے خاندان ایسے رہے ہیں جو آئے پنی شان سے ان سے انہوں نے زندگی گزاری لیکن اللہ کی آیاتوں کو جھٹلانے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تقدیم اور اللہ کی نشانیوں کو مٹانے کی وجہ سے خود مٹ گئے ہیں اس بلیٹن میں فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا